اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے سب سے بڑی نعمت میرے آقا علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا اللہ فرماتے ہیں انہیں یاد دیانی کروا انہیں یاد کروا ایک وقت تا پانی کے اوپر لڑتے تھے مجھے میری باری ہے او دی باری ہے یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اللہ فرماتے ہیں انہیں یاد کروا او کہ جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے جو ایک دوسرے کے عزتوں کے اوپر حملے کرتے تھے یعنی ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت نہیں کرتے تھے وہ بھی عزتوں کے محافظ بن گئے جو چور ڈاکو تھے وہ مال کے محافظ بن گئے اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے آئیے اللہ کا قرآن سنیے اپنا ایمان تازہ کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن کے اندر یوں فرماتے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَخْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد کرواؤ انہیں یاد کرواؤ کیا چیز نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمت کونسی نعمت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا وہ نعمت سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اپنے محبوب پغمبر صلی اللہ وسلم کو انہیں میں سے بیجا انہیں کی نسل کسے اندر ان کی زبان یعنی عرب کے اندر بیجا فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہاں فرمایا وَذْقُرُوْنِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آَعْدَاءً اس نعمت کو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے مخالف فَأَلَّهْ فَبَيْنَا قُلُوبِكُمْ اللہ نے آپ کے دل کے اندر محبت ڈالی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا آپس کے اندر ایک دوسرے کے بائی بائی بن گے یہ ایک اتفاق اتحاد آپس کے اندر محبت اللہ کی طرح سے بڑی نعمت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بائی بائی سے لڑتا ہے اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہے یاد رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے جس گھر کے اندر ماں باپ اور اسی طرح ان کی اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اتفاق اور اتحاد بڑی نعمت ہے آگے کیا فرمایا 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 جہنم کے گڑے کے قریب پہنچ گئے اللہ کے پغمبر آئے انہوں نے تمہیں رسومات سے دور کیا بدعات اور مشرکانہ کی دیسے دور کیا اللہ کی توحید کا اعلان کیا تم نے اللہ کی توحید کو مانا اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد اللہ نے تمہیں جنت کے قریب کر دیا یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلم کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے آئیے جو میں بات ارز کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی سیرت پاک آپ علیہ السلام کی سیرت آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اندر علمِ ارواہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے دو محفل منقض کی ایک محفل کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ایک محفل کے اندر اللہ کریم نے سارے لوگوں کو جمع کیا مشرق بھی یہاں جمع ہیں منافق بھی یہاں جمع ہیں کافر بھی یہاں جمع ہیں مسلمان بھی جمع ہیں سب کو اللہ نے جمع کر کے اللہ نے ایک آہد لیا ایک وعدہ لیا اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ کہوں صورت آل عمران کے اندر یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ یہ دوسرا تذکرہ پہلا وَإِذْا آخَذَ النَّبِ فرمایا کہ اللہ نے مساق لیا وعدہ لیا کس چیز کا اللہ ستو بِرَبِّكُم اللہ فرماتے ہیں سارے جمعوں سارے جمعوں یہ نہ کہنا کہ ہم اپنے عباؤ جداد اپنے بڑوں کے جو طریقہ کار ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ستو بِرَبِّكُم کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں یعنی اقرار کروایا تو آگے سب نے کیا کہا میں نے بھی یہ اقرار کیا آپ نے بھی قَالُو بَلَا اللہ کیوں نہیں تُو ہمارا رب ہے تیرے علاوہ ہمارا رب بھی کوئی نہیں جب دنیا میں آگے پھر ہم نے الگ الگ بنا لیے یہ الگ بات ہے لیکن ہم عالمِ ارواہ کے اندر جو اللہ کی ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ کیا وعدہ کیا ہے اللہ تُو ہی ہمارا رب ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں تو رب کہتے ہیں کسی ہیں رب کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے کے بعد جو رہنے کا کھانے پینے کا بندو بس کرے گر دے رہائش دے رزق دے اسے رب کہتے ہیں جب پیدا میرے اللہ نے کیا اسے تو رب مان رہے جب رزق کی باری آئے جب اولاد کی باری آئے جب تیرے گر کی باری آئے پھر اپنے رب کو کیوں چھوڑتا ہے پھر غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکتا ہے غیر اللہ کے سامنے کیوں منتے مانگتا ہے یار اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے اللہ تُو ہی رب ہے رب اللہ تُو نے پیدا کیا اللہ رزق کا بندو بس تُو ہی کرے گا اللہ گر کا بندو بس تُو کرے گا رہنے کا بندو بس اللہ تُو کرے گا کیوں کہ تُو میرا رب ہے تو دوسری محفل اللہ نے کیا کی یہاں تو سارے لوگوں کو جمع کیا جب دوسری محفل منوقد کی عالمِ ارغا کے اندر جس محفل کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا وہ محفل کے اندر اللہ نے کس کو بلایا تمام لوگوں کو نہیں اللہ نے انبیاء کو بلایا اللہ نے رسولوں کو جمع کر کے نبیوں کو جمع کر کے پغمبروں کو جمع کر کے اللہ نے اس وقت یہ وعدہ لیا کیا گونر سا وعدہ فرمایا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ اللہ نے وعدہ لیا اللہ نے میساق کہتے ہیں پختہ وعدہ دیکھو یعنی پختہ وعدہ لیا کون سا کن سے نبیینہ نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا اللہ فرماتے ہیں جب ہم آپ کو دیں گے آتَيْنَا کُم آتَيْتُكُم میں دوں گا آتَيْتُكُم کیا دوں گا مِنْ كِتَابٍ کتابیں بھی دوں گا وَحِكْمَا وَحِكْمَت بھی دوں گا یعنی نبوت اللہ کی طرح سے ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے یہ بندہ میند جتنی مردی کارلی یہ باتیں جتنی مردی کارلے یہ نبوت نہیں مل سکتی اللہ فرماتے ہیں جسے ہم چون لیں ہم اسے نبوت عطا فرماتے یہ اللہ کی تقسیم ہے تو اللہ نے ہمارے پغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتین پیدا کیا یہ اللہ کی مردی ہے جسے چاہے پغمبر بنا دے یتین پیدا کیا باب کوئی نہیں چھیں سال کی ہوئے ماں بھی چلی گی آستہ آستہ رشتے کام ہوتے گئے اللہ نے میرے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی تو یہاں ہی فرمایا آتیتکم من کتابی و حکمہ اللہ فرماتے ہیں میں دوں گا تمہیں کتابیں دوں گا حکمت دوں گا سم جاکم رسول پھر اس کے بعد میرا رسول آ گیا یعنی اللہ اقرار کروا رہے ہیں کیا میرا رسول آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے مصدیکن ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے لی ما ماکم جو تمہارے پاس ہے ترات کی تصدیق انجیل کی تصدیق اور آگے فرما لا تؤمنن ابیہی والا تنصرن اگر میرا رسول آ جائے اپنی کتابیں بھی ختم کر دینی ہے اپنی حکومت بھی ختم کر دینی ہے ماننے والے بڑے ہیں انہیں بھی کہنا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو کامیابی کس کے اندر ہے لا تومین النبیہی والا تنصرن پیروی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے ایمان لانا ہے اگر نبی بھی آ جائے تو نبی جو موسیٰ آ جائے روایت کندر ہے اگر نبی موسیٰ بھی آ جائے اس وقت تک کامیاب نہیں جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہی لے کر آتا تو اللہ یہاں اقرار کیا کروا رہے ہیں لا تومین النبیہی والا تنصرن ایمان بھی لے کے آنا ہے ایمان لانے کے بعد اس نبی کی اس رسول کی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہے قال اا اقررتم و اخذتم مالا ذالکم اسری تو سارے نبیوں نے کیا کیا اقرار کیا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا رسول آ گیا ہماری حکومت بھی ہوئی ہمارے پاس امتی بھی ہوئے ہمارے پاس کتاب بھی ہوئی ہمارے سکھے سارے چال رہے ہوئے جب تیرا رسول آ گیا تو ہم سب کو چھوڑ کے ہم کیا کریں گے تیرے نبی کو پر ایمان لائیں گے تیرے نبی کے دین کی مدد کریں گے یہ پہلی ابھی نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اللہ نے نبی علیہ السلام کی صیرت کا تذکرہ پہلے شروع کر دی آئیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو لیا تھا نا کہ تم میرے نبی کی اوپر ایمان لاؤ گے مدد کرو گے یہ وعدہ اللہ نے میراج کی رات پورا کروایا کون سی رات ہے میراج کی رات سارے نبی وہاں مجود ہے مسجد اقصہ کے اندر تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ازان ہوئی نماز کا وقت ہوا اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور جبریل نے میرے کندے کے اوپر آکے مجھے حکم دیا کہا اب نماز کا وقت ہوا ہے امامت کی ضرورت ہے دو میرے لیٹ ہو جائے امام صاحب بندے پیچھو ویہد دیں کاری صاحب آمدے نہیں کاری صاحب آئے کیوں نہیں دو میرے لیٹ کیوں ہو گئے ہو ایسے کرتے نا تو بندے دیکھ رہے ہیں اب امامت کون کروائے گا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کندے کو برہاد رکھے جبریل نے کہا اللہ نے حکم دیا امامت آپ نے کروانی ہے یہ آپ کی عظمت شان اور جو اقرار نبیوں نے کیا تھا نا کہ ہم مدد بھی کریں گے ایمان بھی لائیں گے جو ایمان نہیں لے کر آتا وہ ایمامت مانتا ہے وہ نہیں مانیں گا آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی انہم اجمائین کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں ان کی امامت مانتے ہیں نہیں مانتے ان کی امامت کیوں نہیں مانتے اگر مانتے ہوتے تو تبرہ بازی نہ کرتے جس کے دل کے اندر نفرت ہو وہ اپنا امام جس کے نفرت ہو اسے آگے نہیں کرتا تو نبی جو تھے انہوں نے آگے کیا کہ نہیں مانا کہ نہیں انہیں اقرار جو کیا تھا اس کے اوپر پکے تھے انہوں نے کہا اے اللہ تیرے ساتھ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں ہم پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اس کی مدد بھی کریں گے یہ بات اللہ نے پورا کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا صورت بکرہ کے اندر مجود ہے اللہ کا گربن آیا تمیر کیا بیت اللہ بن گیا اب امام کی ضرورت ہے خطیب کی ضرورت ہے اور یاد رکھنا میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مسجد کو عباد کرنے کے اندر امام اور خطیب کا کردار ہوتا ہے اتنا مالدار یا انتظامیہ کا کردار نہیں ہوتا جس مسجد کے اندر امام یا خطیب کی عزت نہیں وہ سمجھ لے مسجد کبھی عباد نہیں ہوتی اس لئے اپنے امام اور اپنے خطیب کی عزت کیا کرو کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ویعت اللہ تمیر کیا تو اللہ سے کیا مانگا امام مانگا کے نہیں خطیب مانگا کے نہیں یہ اللہ سے دعا مانگی اللہ نے فرمایا اب تم بیعت اللہ بنا لیا مانگ جو مانگے گا میں عطا کروں گا تو بنانے والا کون تھا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے نا اور مزدور کون ہے حضرت اسماعیل زبی اللہ حضی کہنا ہے ساڑھی شاند اندر کیا ہنزا پہ کمی آ جاندیے میں مولوی ہو نہ میں ایمین ہو نہ میں ایم پی ہو نہ میں تے پی ایچ ڈی کیتی ہے میں پرفیسر ہوں میں محجد اسفائی کروں میں محجد اسفائی کروں میرا کام نہیں یہ تے مولوی شاہب جانا نہیں ہوں بچے جانا نہیں نہیں ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اسماعیل زبی اللہ یہ بھی اللہ کے معبوب ہیں یہ کیا کریں بیعت اللہ بنا رہے ہیں محجد بنانا کوئی عام کام نہیں یہ بڑا عالی کام ہے یہ محجد بنگی امام اور خطیب کی ضرورت ہے اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں میں جو بات عرض کر رہا ہوں مصری کون ہے خلیل اللہ مزدور کون ہے زبی اللہ اور جگہ کونسی ہے بیعت اللہ جہاں مانگ رہے ہیں اور مانگا کس سے جا رہا ہے خود اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھیں قرآن کس طرح کہتا ہے مانگ رہا ہے ڈریکٹ اللہ سے مانگا قرآن کے اندر دوائیں مجود ہیں کہاں کہاں کہہیں فرماہ کہیں فرماہ اللہم حدیث کی کتابوں کے اندر یہی الفاظ مجود ہیں اگر آج ہم کہنے اللہ ساڈی سندہ کوئی نہیں اللہ ساڈی سندہ کوئی نہیں قرآن اگر کے اوپر ایمان ہے یہاں تو آپ کی بات سچی ہے قرآن کی اگر قرآن کی سچی تو پھر قرآن کی مانو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کہا قرآن کریم جب اللہ کریم فرماتے ہیں بنیادیں بنگی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کیا چیز مانگی محمد رسول اللہ مانگے ربنا تقبل منہ نیک عمل کیا چھوٹے سے چھوٹا عملو بڑے سے بڑا عملو تو سب سے پہلے اللہ سے کہ ربنا تقبل منہ اے اللہ جو عمل کر اور اللہ قبول کر اگر قبول ہوگا تو پھر ویلیو عمل کی ہوگی اگر قبول ہی نہیں تو اس عمل کی ویلیو اللہ کی ہاں نہیں ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کیا مانگی اے اللہ تُو ہمارے اس عمل کو قبول کر اور آگے فرما ربنا وَجَالْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ زُرِّيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقْ وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا وَطُبَ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَن تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَازْفِيْهِمْ جو میں بات ارد کرنا چاہتے ہیں رَبَّنَا پھر دوبارہ پھر کیا رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ وَبَازْفِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے اللہ ہم اب امام مانگتے ہیں ختیم مانگتے ہیں محجد بن گی بیت اللہ بن گیا اے اللہ اب ایک ایسا رسول بیج مِنْهُمْ جو انہی میں سے ہو کنہی میں سے فرشتوں میں نوریاں مجھوں میں نہیں مِنْهُمْ سے مراد یہ اہلِ مکہ میں سے ہو اور انسانوں میں ہو کیا کہا ابراہیم نے جو دعا مانگی ان میں الفاظ کون سے ہے مِنْهُمْ اے اللہ عرب کے اندر پیدا کر اس گھر کے ارد گرد پیدا کر پھر اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کیے نا یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں وہ دو سو سال لگا دے وہ تین سو سال لگا دے وہ اسی وقت قبول کر لے یہ اللہ کی مرضی ہے ہم بڑے جلد باز ہو جاتے ہیں اللہ ساڑھی سنتا کونی منو چار سال ہو چلے نے پانچ سال ہو چلے نے اللہ کو مانگنا اللہ دکتا کوئی نہیں یار تیرے لیے اللہ بہتر جانتا ہے تجھے کیا چیز چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کئی سو سال گزرے وہ دعا اللہ نے ایسے قبول کی یہ بیت اللہ اور ایک طرف عبداللہ کا گار ہے عبدالمطلب کا گار ہے اللہ نے اس گھر کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس لیے کبھی بھی اللہ کی شکوے نہ کیا کرو اللہ ساڑھی سنو دانی اللہ سنتا ہے اللہ پھر دیکھتا ہے اسے یہ چیز چاہیے اسے زیادہ ضرورت ہے کے نہیں اس کے لیے بہتر ہے کے نہیں اگر بہتر ہوگی اللہ تعافیٰ فرمائے گا تو اللہ اللہ تعالی سے پہلی تیسری دوا کوئی سے مانگی اے اللہ انہی میں سے رسول بیج اور اس کا مقصد کیا ہے مشن کیا ہوگا مشن بھی یہاں تذکرہ کیا یتلو علیہم آیاتی کا وہ کیا کرے گا اللہ ایسا نبی ایسا رسول بیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور آگے انہیں تلیم بھی دے ان کا تذکیہ بھی کرے انہیں حکمت کے ساتھ ان کا تذکیہ کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ کیا صحابہ اکرام یعنی جب مسلمان نہیں تھے کوئی ذانی تھا اللہ نے انہیں ایسا حیاء تا فرمایا میں ایک روایت کے اندر پڑھ رہا تھا ایک بندہ آیا کہتا ہے مجھے فلان کے ساتھ زنا کی اجازت دیں آپ نے صحابہ اکرام گھسے کے اندر ہوئے قتل کرنے کے اوپر آگے آپ نے مرے سبر کرو میرے نزیق نزیق آیا آپ کے پاس ہوا آپ نے پھر کچھ سوال کیا تیری خالہ تیری پوپی تیری ماں کے ساتھ تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو کیا کرے گا میں کہہ میں مار جائیں قتل کرنگا میں وہ بھی کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں ہے اگر توں کرے گا اس کا نہیں دل کرے گا اسے وقت سر جکایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلتی ہو گئی ہے آپ نے سینے کو پر ہاتھ مارا اور آپ نے اس کے لئے دعا کی صحابی رسول فرماتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس بندے نے غیر مرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس طرح کا آپ نے تذکیہ کیا ہے تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی ابھی ولادت ہوئی نہیں آپ کی ولادت سے پہلے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت شروع ہو جاتی ہے جتنے مفسر جتنے مؤخر اپنا مؤخرین یا جتنے بھی کہنا نیک بزرگ یا نبی بھی ہیں ان کی سیرت شروع ہوتی ہے ولادت کے وقت لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے عالم ارواح ابھی جان نہیں بنی جہان نہیں بنا آسمان نہیں بنا زمین نہیں بنی کوئی چیز نہیں بنی اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کر دی اللہ نے گھر